ہم نے بڑی کوجش کی یہ پاس ہی نام نہیں لیتے الیکشن کے ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹھتے ہیں کب آپ لانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنی اسیمیلیز ریزولف کریں گے اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پر کفتان کی پی ٹی ایم کو بڑی پیشکرش عام انتخابات کی تاریخ دیں آئیں بات کریں پنجاب اور کیپی کی اساملی آٹوٹی تو 66% پاکستان میں انتخابات ہوں گے پارلیمانی پارٹی ارکان سے گفتگو میں عمران خان نے کہا اساملی تحلیل کا مقصد ملک میں نئے الیکشن ہوں گے انتخابات سے ہی مستقم حکومت آئے گی معیشت بہتر ہوگی مسید بولے زرداری سمیت پی ٹی ایم جماعتوں کا مقصد ہے عمران خان کو نا اہل کریں انہیں ڈر ہے انتخابات ہوئے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پروی صلاحی نے پنجاب اساملی کو توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیئے ذرائع کے مطابق دستخط شدہ سمری چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے حوالے کر دی گئی اہم فیصلہ گزشتہ روز زمان پارک میں ہوا پروی صلاحی نے کہا آپ کے پاس اختیار ہے چاہیں اساملی تحلیل کر دیں اندھر مونی صلاحی نے بھی عمران خان سے ملاقات پروی صلاحی کی ان کو پوری اشیر باد حاصل ہے کہ دونوں اساملیاں توڑ دی جائیں لیکن ابھی بھی وقت ہے اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جایا جائے پروی صلاحی کو عمران خان کے آشیر باد ہے چیئرمن پی ٹی آئی اساملیاں توڑنے کے موقع پر قائم ہیں دونوں اساملیاں توڑ دی جائیں گی شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات کے بات گفتدو کہا گورنر راج اور تحریک انصاف ادم اعتماد سے دردنے اہلکارنے باتیں ہیں بروی صلاحی نے پر سو بیس اور پنجاب اساملی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ اگر یہ اساملیاں توڑ دیں تو اس کے بعد انہی دو اساملیوں کے پنجاب اساملی کے الیکشن ہوں تو ہم وفاقی حکومت میں ہوتے ہیں ان الیکشن کو لڑنے کی ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے شکست سے خوفصدہ رانہ سناؤلا بار بار بیانات بدلنے لگے الیکشن پر اپنے موقف سے مکر گئے پہلے بول نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی اساملی توڑے ہم عام انتخابات کروا دیں لیکن آج اپنے موقف پر یو ٹرن لے لیا بولے اساملی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف پنجاب اور کی پی میں ہی انتخابات کرائیں گے اگر صبح اساملیہ ٹوٹ گئیں تو کھیل ختم ہو جائے گا آصف زرداری نے نون لی کو خبردار کر دیا ذرائق کے مطابق سیاس ملاقاتوں میں آصف زرداری کا کہنا تھا احاد کو بہران سے بچانے کے لیے پنجاب میں جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اپنا روایتی کردار ادا کرنے کی پیش کرش بھی کر دی بزرگ سیاستدان آزم سواتی پر ظلم کا سلسلہ نہ رکھ سکا پچھتر سالہ سینیٹر کو دل کی تقریف کے باوجود کوئٹہ منتقل کر دیا گیا سی آئی اے پولیس نے وکلا کو ملاقات سے بھی روک دیا بیٹی فرہ سواتی کہتی ہیں منتقلی کے لیے لیفٹ و فورٹ کا انتظار بھی نہیں کیا پی ٹی آئی ولوچستان منتقلی سے لا علم کہا آزم سواتی کو فورڈی طور پر منظر عام پر لائے جائے ارکان نے احتجاج بھی کیا آزم سواتی کی آزادی رائے کو جرم سمجھا جا رہا ہے ہمارا نظام سواتی کو بنیادی انسانی حقوق نہیں دے رہا عمران خان کا بزرگ سینیٹر کی کوٹہ منتقلی پر احتجاج ٹویٹ میں فوری رہائی کا مطالبہ لکھا آزم سواتی کی جان کو خطرہ ہے ان سے انتقامی سلوک قابل مصمت آپ نے ثابت کرنا ہے عمران خان عدالتی حکم سے آکا تھے عدالت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا لیکن نوٹس نہیں لیا چیف جسٹس کے توہین عدالت کیس میں ریمانس جسٹس مظاہر نقمی نے ریمانس دیئے حکومت کی درخواست پہلے ہی غیر محصر ہے پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں سماعت آئندہ ہفتے تک نوٹس کیا آپ کو 32 ملین کے ارنجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا ابھی تک تو میں کومنٹ نہیں کر رہا مفتر اسماعیل صاحب کی باتوں پہ آپ چھے مہینے جو تھے آپ نے اس فسکل یئر کے جو 22 ملین پلس دس چیہ گیارہ جو بھی کلنٹو کو ڈیپ 31 ملین میں کتنا ارنج کر کے گئے آ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ یہ پارٹ آف ہر پارٹی وزیر خزانہ اساقدار نے خراب معاشی صورتحال کمل با مفتر اسماعیل پر ڈال دیا کہا مفتر اسماعیل چھے مہاں وزیر خزانہ رہے ان سے پوچھے کوئی وہ چھے مہاں میں کیا کر کے گئے مفتر اسماعیل 32 ملین میں سے خود کتنے چھوڑ کر گئے پولے کیا مفتر اسماعیل کو پیسوں کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے تھا باتیں کرنا آسان ہیں انہیں چاہتا نہیں چاہتا مفتر کی باتوں کا جواب دوں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اپنا کاروباری نقصان میں ہی کروں گا ہم اپنا کاروباری نقصان میں ہی کروں گا ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے کاروبار نہیں حقیقی صحافت یہی ہے بول کا مقصد ہر چالنج ہر مشکل کے سامنے بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا بول نیوز حقیقی صحافت کا لمبردار بول نے ہمیشہ حقیقی صحافت کا پرچار کیا عوام کو حق اور سج دکھایا سائفر سے حقیقی ازادی مارچ تک بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول عوام کی دعاوں کا تلقہ پابندی لگانا ازادی صحافت پر حملہ ہے بول نیوز نے ہمیشہ حق اور سج کا ساتھ دیا ہے بول کو بولنے دو بول نیوز چینل اور اس کے صحافیوں کو سلام پیچھ کرتا ہوں جو جرت مندانہ انداز میں سج قوام کے سامنے لے کر آتے ہیں سارے پاکستانی ہاتھ اور پیار اوورسیر پاکستانیوں کا پسندیدہ چینل بول نیوز بول نیوز وائد ادارہ ہے جو صحیح اور پرفیکٹ خبریں دیتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بول نیوز کے علاوہ کسی چینل کو نہیں دیکھتے ہیں اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کا بھی بول نیوز کو خراج تحسین اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ بول نیوز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بول حق اور سچ کی آواز اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حقیقی ترجمان ہے سپین میں مقیم پاکستانیوں کا بھی جرت مندار انداز میں سچ عوام کے سامنے لانے پر بول نیوز کو سلام بول نیوز نے ساتھ دیا بول نیوز کا ساتھ دینے پر مطمئن ہوئی کہ اکیلی نہیں شہید صحافر شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیقی کی بول نیوز سے گفتگو کہا تکلیفیں اٹھا رہی ہوں لیکن انصاف نہیں مل رہا انصاف کے لئے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں بول کے انکر امران ریاض نے چیف جسٹس کو خط لکھنے کی مہم شروع کی چیف جسٹس کو ہزاروں خطوط لکھے جا چکے ہیں آزاد کشمیر بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ پہنچ ڈیویشن کی چار اصلا باغ، حویلی، راولا کوٹ اور سندھونی میں پولنگ آج ہوگی دس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ووٹرز اپنے حقے رائد ہی استعمال کریں گے ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ پولنگ اسٹیشنز جبکہ دو ہزار چھے سو ستانوے پولنگ بوت قائم آٹھ سو پیشتر نشستوں کے لیے تین ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدوار میدان کابل میں پاکستانی سفارتی مشن پر حملہ افغان ناصم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا شدید احتجاج، حملے پر تشبیش اور غبصے کا اظہار حملے کے ذمہ داروں کو فوری انصاف کے کٹیرم میں لانے سیکیورٹی کی کوتاہی ور تحقیقات کرنے سفارتی آہاتھیں اور عملے کی حفاظت اکینی بنانے کے لیے اقدمات کا مطالبہ راولپنٹی ٹیس میس شیر تیسرے دن پاکستان اپنی پہلی نام مکمل لیننگ ساتھ شروع کرے گا بغیر کسی رقصان کے 181 رنز سے سکور آگے بڑھائے گا قومی ٹیم کو مہمان ٹیم کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید 463 رنز سرکار ہیں امام الحق نوے اور عبداللہ شفیق تو 89 رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ ہیں دو بار یہ عالمی چیمپنن یورگوئی فوٹبال ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی گھانا کو ہرا کر بھی اگلے مرحلے میں ناکام رہی ایک اور میچ میں جنوبی کوریا نے پرتگال کو اپسیٹ شکست دے کر پری کورٹر فائنل میں جکہ بنا لی کیمران نے برازیل کو ایک کے مقابلے میں صرف گول سے شکست دے دی سویسرلین نے سربیہ کو تین کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا گروب جی کے پوائنٹس ٹیبل پر برازیل پہلے سویسرلین دوسرے نمبر پر دونوں ٹیمیں ناکام رہنے میں پہنچے اور پندروی عالمی اردو کانفرنس میں دوسرا روز علم و عدب تحزیب و ثقافت اور فنوری لطیفہ کی مختلف جہتوں پر نشستے ہوئیں کتابوں کی رونمائی اردو صحافت کی دو سالہ تاریخ اور علاقائی زبانوں کے موضوعات پر روشن ڈالیں دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا ٹھیک ہے جو یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کی پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی ہے تو اس لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں جمع کرایا وہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ سٹیٹمنٹ یہ کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پہ جو ہے نا زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ مینے ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مدبہ ہماری زمانت میں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بتیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ پاکست ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سال یا اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کارٹ دی بی کی ایف آئر کارٹ یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب عجیب و غریب بھی فارم ہے مطلب آپ سمجھیں گیارہ ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا ہے رہ زمانت کا مقدمہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور می کی لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا درتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سمی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشت شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ٹھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا جانے دے دی ایک سنو جان دے دی ابھی تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے